بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے حاصر مسجود ہوں کہ لندن آئی کورٹ کے باہر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ این وی ٹی وی نے آج معذرت کی ہے اور اس نے یہ معافی مانگیا ہے کہ مجھ سے معافی اس بات میں مانگیا ہے کہ میرے ڈیفیمیشن کرنے پر جرمانہ دینے کا وعدہ کیا ہے میرے وقلا کی ساری لیگل فیس بھی وہ ادا کریں گے اور میرے اوپر جج ارشد ملک ویڈیو سے متعلق جھوٹے الزامات پر بھی مجھ سے معافی مانگیا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ این وی ٹی وی نے برطانیہ میں جس برطانیہ میں اپنی خبروں میں ماریہ میمن کے پروگرام سوال یہ ہے اور فردوس عاشق اوان اور پی ٹی آئی کے منسٹر محمد علی نے محمد علی نے جھوٹے الزامات پر یوکی آئی کورٹ میں میں نے ان کے خلاف کیس کیا تھا این وی ٹی وی نے میرے اوپر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے کیونکہ میں نے نواز شریف کی معصومیت اور ان پر ہونے والے عدالتی ظلم کو جج ارشد ملک کی ویڈیو کے ذریعے دنیا میں بے نکاب کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ نواز شریف کے خلاف انصاف کے عدالتی قتل میں کس طرح ساکب نصار اور دوسرے جج شامل تھے جج ارشد ملک کی ویڈیو منظریاں پر آنے کے بعد این وی ٹی وی نے چھے اور سات جولائی دوزار انیس کو اپنے یوکی کے خبروں میں کہا کہ میں کسی میں نے کئی قتل کیے ہیں جرائم میں ملوث ہوں اور ڈرگز مافیا بھیجتا ہوں اور یہ کہ میں پاکستان میں انصاف کے نظام کا باغی ہوں سات جولائی دوزار انیس کو ماریہ محمد کے پروگرام سوال یہ ہے میں منسٹر علی محمد خان نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ماریہ محمد نے جھوٹ بولا کہ میں ایک گینکسٹر ہوں میں نے این وی ٹی وی ای آر وائی این وی ٹی وی پر لندن آئی کورٹ میں کیس کیا اور بتایا کہ کس طرح نواز شریف کی نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے پر این وی ٹی وی نے کہ اینکر نے سچ کو دبانے کی کوشش کی اور مجھے اور میرے خاندان کو انتقام کا نشانہ بنایا این وی ٹی وی نے اپنے پروگرامیں بقیدہ مجھ سے اب معافی مانگی ہے جس میں میری تصویر دکھا کر مجھ سے معافی مانگیا اور انوی ٹی وی نے کہا ہے کہ میں قتل میں ملوث نہیں تھا انوی ٹی وی نے مانا کہ جرائم اور ڈرگز بیچنے میں ملوث نہیں تھا اور یہ کہ پاکستان کی دالتوں سے سرخرو ہو چکا ہوں انوی ٹی وی نے کہا